بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد کاشف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ آج آپ کے ساتھ ریسی پی شیئر کریں گے خرگوش کی جسے ریپٹ کہتے ہیں اس کو ہم نے کرنا ہے بارویکیو اور زبزز قسم کی ریسی پی ہے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتایا جائے گا بہترین قسم کی ہمیں ریپٹ بنانے کے لئے کن کن چیز کو زبڑے گے اور کیسے بنایا جائیں گے یہاں ہم نے سب سے پہلے چار لے لیا ہیں ریپٹ گردن کے ساتھ ہی ہیں ان کو ہم نے اچھے طریقے سے پھیلا لینا ہے کٹنگ کر لینی ہے جو ان کی چربی وغیرہ ہوگی اس کو اچھے طریقے سے ہم نے کر لینا ہے صفائی اس کے جو جوڑ ہیں جوڑ ہم نے سب کھول دینا ہے بارویکیو کرنے کے لئے جوڑ کھول دی جاتے ہیں اب جس طریقے سے بھی کافی قسم کی طریقے سے بارویکیو کیا جاتا ہے تو ہم نے اس طریقے سے ہم نے ان کی جو ان اندر کی صفائی کر لینی ہے اور ان کو پھیلا دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کی کلیجی وگرہ جو اندر کا گودہ تو وہ ہم نے صفائی کر لینی ہے اس طریقے سے چاروں پیسو کو ہم نے کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے پھیلا لیں گے اس کے جوڑ جتنی بھی ہوں گے وہ جوڑ ہم نے کھول دینے ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اللہ ہم نے اندر سے اس کے گودہ وگرہ جتنی بھی تھی ہم نے صفائی کے لئے اب ان کو واش کر کے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس کے پہلے ہم نے ان کو کٹنگ لگا دنے ہیں کٹل لگا دنے ہیں کٹل لگانے کے بعد یہاں ہم کریں گے مسالہ ریڈی یہاں سب سے پہلے لیمن کا جوس اٹھ کیا جائے گا اس کے بعد دو ٹیبل سپون لال مرج نمک حضب ضرورت جیرہ ایک چمج حلدی پوٹر ایک چمج چاٹ مسالہ ایک چمج یہ ہم نے شامل کر دینا ہے اور سات اٹھ کہا دیں گے پپیتہ باروی کے لئے پپیتہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ گوش اس سے نرم ہوتا ہے اور جوسی بھی بنتا ہے اور سات ایک ٹیبل سپون اٹھ کریں گے گرین چلی گرینڈ کیوئی گرینڈ بھی کر سکتے ہیں کیمی والی مشین سے بھی نکال سکتے ہیں ڈیر سے دو سو گرام ہم نے اس میں اٹھ کر دینا ہے دھئی دھئی اٹھ کرنے کے بعد اب اس کو ہم نے ہلکا سا بٹر اٹھ کر دینا ہے مکھن بھی آٹھ آپ مکھن بھی آٹھ کر سکتے ہیں چاہے تو ڈالٹا گھی یا کچھ بھی کوکنگ آئل وغیرہ آپ یوز کر سکتے ہیں اب اس کو ہاتھوں کی مدد اچھے طریقے سے ہم نے مثالہ کو کر لینا ہے مکس مکس کرنے کے بعد ایک خرگوش کو اٹھا کے یہ دیکھیں اس طریقے سے اٹھا کے یہ دیکھیں اندر سے بلکل بہترین قسم کے ہم نے صفحے کی ہے اب اس طریقے سے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے مثالہ لگانا ہے جتنے ہم نے اس کے جوڑ کھول لیتے ہیں ہم نے مثالہ لگا دینا ہے تاکہ اندر سے اچھے طریقے سے مثالہ چلا جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک ایک پیس کرکو پیس کو ہم نے مثالہ لگانا ہے تاکہ اچھے طریقے سے مثالہ جذب ہو جائے الحمدللہ چاروں پیس کو مثالہ لگا دیا اب اس کو ایک گھنٹے کے لیے ہم نے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں ایک گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں ایک ہفتے کے لیے بھی اس طریقے سے مثالہ لگا کے ڈی فریزر میں رکھ سکتے ہیں اب دوسری طرف ہم نے پتیلے کے اندر اس کو بنانا ہے دیکھیں بہترین قسم کا بنائے گا کولے جلا دی ہیں کولے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہاں میں ہم نے ایک جالہ بنایا ہے سیکھوں کا یہ ہم نے جالہ پتیلے کے اندر رکھ دینا ہے یہ دیکھیں ڈیٹھ سے دو گھنٹے ہم نے اس کو دیئے ہیں تاکہ مثالہ اچھے طریقے سے جذب ہو جائے اور اس طریقے سے ہم نے رکھ کے یہ دیکھیں سیکھوں کو اس طریقے سے رکھیں گے تاکہ اچھے طریقے سے اس کی جو ہے نا بنائی ہو جائے ہم دوسری طرح بھی بنائی کر سکتے ہیں یہ نیو طریقہ ہے اور بہترین جیسے جو ہے نا سوفٹ اور نرم جوسی بنتے ہیں چار پیس کو اوپر سے اس طریقے سے ہم نے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے رکھ دینا ہے اب اس کو ہم نے ڈھکن لگا دینا ہے ڈھکن لگانے کی وجہ یہ ہی ہوگی اچھے طریقے سے پکیں گے اور اندر تک جو ہے نا بہترین سوفٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے ڈھکن لگا دیا ہے الحمدلہ ہم نے ڈھکن اتار دیا ہے یہ دیکھیں بہترین جن کو ہم نے اب کلٹی کر دینا ہے یہ دیکھیں کی سیڈ جو ہم نے چینج کر لینی ہے جیسے یہ ہوتا ہے یہ جلتی جو ہے نا مسالہ جلتا نہیں ہے ڈھکن لگانے سے یہ دیکھیں کلٹی ہو چکے ہیں ڈھکن لگانے سے مسالہ جلتا نہیں ہے اور صحیح اور اچھے طریقے سے پک جاتے ہیں یہ دیکھیں جی بلکل فینل ریڈی ہونے والے ہیں اب اس کو ہلکا سا ہم نے آئل لگا دینا ہے اس کے بعد ان کو اتار لیں گے ایک سیڈ پہ ہم نے کم سے کم دس سے پندرہ میٹ دی ہیں دوسری سیڈ پہ کم سے کم دس سے پندرہ میٹ ٹوٹل آدھے گھنٹے میں ہمارا ریپر تیار ہے الحمدلہ فینل ریڈی ہو چکے یہ دیکھیں بہترین اور زبد اس کے سن دیکھیں اور اس گوشنیں اپنی ہٹی چھوڑ دی یہ دیکھیں بہترین سوفٹ گلے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل الحمدلہ فینل ریپر تیار جو گا آپ اس طریقے سے بنے آپ کو بہت مزہ آئے گا تو اس کے انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ